سبوت ہوا کہ وہ تقریباً پندرہ سولہ سال پرانا مکان ہے آگ والوں نے اس پر فراڈ بل پچاس ہزار روپیہ اس پر ایک انیسٹالمنٹ ڈالی بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ منظور احمد شیخ سناب سلطان شیخ جو ہے اس کے گھر میں ایک ہی گھر میں دو آواز پلس مکان چھنکے دیکھیں آج میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں سے کچھ گروینز ہم نے اپنے ڈی سی صاحب کشتوار کے پاس ڈالی تھی میرا نام شبیر احمد شیخ میں پنچائد کیشوان بی میں رہتا ہوں وارڈ نمبر ٹو میں میرا آج یہ جو میڈیا پہ آنے کا مدعور مقصد ہے یہ اس کارن ہے کہ میں نے کچھ کمپلینٹیں ڈالی تھی اپنے ڈی سی صاحب کشتوار کے پاس اور ایک کمپلینٹ ڈالی تھی ایسی ڈی صاحب کشتوار کے پاس جس کا جواب ہمیں کل مانگا گیا تھا اپنے بیڈیو صاحب ڈھاکرائی نے اور وہاں پر میں نے جا کے اپنا بیان دیا جس پر مجھے لگا کہ ہماری بیڈیو صاحب ڈھاکرائی جو ہے اس کو یقین نہیں آیا میں نے ایک کمپلینٹ ڈالی ہے آواز پلس کی آواز پلس کی میں نے یہ کمپلینٹ ڈالی تھی کہ منظور احمد شیخ سناب سلطان شیخ کا مقام جو ہے وہ میں نے کمپلینٹ میں لکھا تھا وہ پانچی سال پرانا ہے لیکن یہاں پر ثبوت ہوا کہ وہ تقریباً پندرہ سولہ سال پرانا مکان ہے جس پر بلاک والوں نے اس پر فراد بل پچاس آزار روپیہ اس پر ایک انیسٹال میں ڈالی ہے تو میں نے کمپلینٹ میں لکھا تھا اس کو ریکاور ہونا چاہے یا تو اس کو نیا مکان بننا چاہے سب سے بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ منظور احمد شیخ سناب سلطان شیخ جو ہے اس کے گھر میں ایک ہی گھر میں دو آواز پلس مکان سینکشن ہے جبکہ میرے سامنے اس ویڈیو میں موجود ہیں یہ ایسے بے سارے لوگ کیا یہ مستحق نہیں تھے کیا یہ جنون نہیں تھے اس میں میں کچھ نام بتاؤں گا جن کا نام انہوں نے اس لیشٹ سے کٹ کر منظور احمد شیخ کے بیٹے کو ڈالا اور عبدالجبار شیخ کے بیٹے کو مکان دیا جس میں عبدالمجید وانی صاحب کا مکان دوہزار آٹھ میں بارش کی وجہ سے گرا تھا لیکن اس کا نام کٹ کر منظور احمد شیخ کے بیٹے کو ڈالا اور اس کے بعد غلام احمد شیخ کے بیٹے کو بھی مکان سینکشن تھا اس کا نام بھی کٹ دیا اور محمد اشرف وانی صناب عبداللہ وانی کا نام بھی اس لیشٹ سے کٹ کر دوسرے لوگوں کو مکان دیا کیا ہمارے سامنے یہاں پر یہ گجربائی ہے یہ تقریباً اس کی عمر اس وقت کوئی پچھنجا سٹھ سال ہے کیا یہ مستیق نہیں تھا کیا یہ جنویل نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس بھی مکان نہیں تھا اس نے بھی بہت سارے بار کمپلینٹ کیے کہ مجھے بھی مکان دے دو لیکن اس کو نہیں ملا وہ اس قرآن نہیں ملا کہ یہ بولنے والے لوگ کم ہیں کیونکہ یہ آفیس میں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو دوسری کمپلینٹ میری تھی جو میٹیریل کی کمپلینٹ تھی جس میں ساڑھے تیرہ لاکھ روپیہ لگ بگ غلام نبی شیخ کے اکونٹ میں چلا گیا ہے کیونکہ اس کی جو وائف تھی وہ یہاں پر پینچ تھی اس نے اپنی اس وائف کا پینچ سمجھ کر ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ہم گریب لوگوں کا جو محنت مزدوری تھی وہ اس نے ہڑپ کی ہے لیکن لیکن ہم تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا میں یہاں سے اپنی طرف سے اور اپنی اس مظلوم عوام کی طرف سے لجی انتظامیہ لیفٹنان گورنر جناب شری منوی سینہ جی سے ریکویشٹ کرتا ہوں اور ڈیریکٹر جمو سے ریکویشٹ کرتا ہوں اور سی بی آئی جمو سے ریکویشٹ کرتا ہوں اور انٹی کرپشن بیرو سے ریکویشٹ کرتا ہوں اور ڈی سی صاحب Art سے ریکویشٹ کرتا ہوں اور اے سی ڈی صاحب کہ اس تگویشٹ کرتا ہوں اور بی ڈیو تھاک راہی صاحب سے ریکویشٹ کرتا ہوں اورлекویس صاحب سہب جی ار احس صاحب سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہے اور اس چیز کی انکوائری ہونی چاہے اور ہمارا جو پیسہ ان لوگوں نے ہمارا خون پسینہ ان llevائے الانے اپنے ہڑپ کیا ہے ہمیں وہ واپس ملنا چاہے کیونکہ یہاں جو کچھ لوگ ہیں میرے ساتھ اس وقت ان لوگوں نے خود پتھر دولان کل کے ایک ایک ہزار پندرہ پندرہ سو روپیے کھچر والوں کو مزدوری دے کر دولان کیا ہے اور وہ پیسہ جب ملنا تھا کیونکہ آج تک ہمارے غلام نبی نے بتایا کہ یہ پیسہ نہیں نکلا ہے جب میں اپنے یہ ڈسٹک میں پہنچتا ہوں اور میں نے جب ریکارڈ دیکھا تو اس کے ایک ہی بار ساتھ لاکھ تیتی ہزار روپیہ چلا گیا ہے کیا یہ غلط نہیں ہے میں بیڈیو میڈم سے ریکویشٹ کروں گا کہ جو آپ نے کل مجھے بتایا کہ آپ ریزولیشن سے نہیں چلے گا ان لوگوں نے سائن کیا ہے کیا آپ لوگوں نے کبھی لکھے دیا غلام نبی کو یہ پیسہ نکالو آپ کیا آپ لوگوں نے کبھی غلام نبی کو لکھے دیا کہ یہ پیسہ آپ اپنے ایک ہی بھی لگا دو کیا جو میں نے منظور شیخ کو مکان کی کمپلینٹ ڈالی یہ غلط ہے کیا اس کو پرانا مکان ہے یا نیا ہے بلکل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ میرے ساتھ اس وقت میں ریزولیشن بھی پیش کروں گا اور بیڈیو میڈم کو کوٹ سے بھی ایک ایفی ڈیویٹ دوں گا حلپی کو ایفی ڈیویٹ دوں گا کہ منظور شیخ کو جو آپ سپورٹ کرنے لگی تھی مجھے لگا کہ میڈم کو بھی کچھ میس یوز کر رہے ہیں کیونکہ میڈم جو مجھے پوچھنے لگی تھی کہ آپ ایسے ثبوت نہیں کر سکتے کیونکہ میں یہاں کا ریائش ہوں اور اتنے اتنے بزرگ لوگ جب بولیں گے تو یہ کیا غلط ہو سکتا ہے اور میں ڈی سی صاحب سے پھر سے ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے اس وارڈ میں ایک انکوائری ٹیم آنی چاہے اور یہاں دیکھنا چاہے کہ کون لوگ جو مکان کے ڈیزرو کرتے ہیں ان کو مکان ملنا چاہے کیونکہ یہاں بہت سارے کچھ لوگ ہیں جن کو مکان نہیں ہے اور ان کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہاں ان کی آواز نہیں سنتے ہیں تو میں ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمیں انصاف ملنا چاہے اور اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہے اور ہمارا جو میٹیریل کی جو کمپلینٹ ہے اور مزور شیخ جو میں نے کمپلینٹ کی ہے اس پر ایکشن ہونا چاہے اور ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہے سکت سکت سزا ملنی چاہے تاکہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو کہ گورنمنٹ خزانے کو یہ ٹاکہ ڈال کر پھر دوسرے لوگوں کو گلت کسروار ٹھیرائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہمارا ڈی سی صاحب کی استوار جو ہے وہ آنشت ڈی سی ہے سب سے پہلے میں نے ایسا ڈی سی دیکھا جس ڈی سی صاحب نے ایسا ایکشن لی